مومی اے ایکزل کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائنٹیج نے ایک آرٹیفیشل ڈاگ بنایا ہے جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس فیچر سکتا ہے اور کافی پاورفل بھی ہے یہ ایک طرح کا وپن ہے جو کہ آگے جا کے کافی زیادہ یوسفل ہوگا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم بائک ریسنگ دیکھتے ہیں وہاں پر ایک لئر کا بھی ہوتا ہے مائلز جس کی بائک خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہیلپ مانگنے وہاں کے لوگوں کے پاس جاتا ہے لیکن وہ ٹیم اوپوزیٹ تھی وہ لوگ ان کی ہیلپ نہیں کرتے تب ہی وہاں پر ایک لئر کی آتی ہے جس کا نم سارا ہوتا ہے وہ مائلز کو اس کی بائک کی چین دیتی ہے اور وہ پھر سی بائک ریسنگ کرنے لگتا ہے لیکنی وہ بائک ریسنگ مائلز جیت جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لئر کا ہوتا ہے سام جو اسے کہتا ہے کہ رات کو میرے گھر پارٹی ہے اور میں تمہارا انتظار کروں گا اس کو اولور کا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ اس پارٹی میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا بھی وہاں پر ہوگی تو وہ وہاں پر رات کو چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ سام کافے پر تمیز ہے اور وہ ہر چیز کو آگ لگا رہا ہوتا ہے صرف فن کے لئے یہ بات مائلز کچھ ہی نہیں لگتی مائلز کو جب زیادہ کچھ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر سام کی پائک کلیکشن ہوتی ہے اس کا پیچھا گھرتے گھرتے وہاں پر سارا بھی آ جاتی ہے اور ان دونوں میں بات ہونے لگتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائلز اپنے ڈیٹ کے پاس بیٹا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم کافی قریب ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہاں سے سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں یہ وہی سائنٹسٹ ہوتا ہے جس نے وہ ٹاپ بنایا ہوتا ہے جس کا نام ایک سیل تھا لیکن وہ کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہی ٹاپ بھاگ گیا تھا تب ہی اسے آرمی کی طرف سے کوڑ ریسیو ہوتی ہے کہ تم نے ان لیگل ویپن بنایا ہے اور اگر یہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو اس کی کسٹیڈی کرمنٹ لے لگی اور یہ تمہیں نہیں دیا جائے گا تو سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے دو دن دیں اس کے بعد میں اس کی کسٹیڈی کرمنٹ کو آپ کو دے دوں گا اسے ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ الیگلیے بنا رہا تھا پھر اس کے بعد ہم سیم اور مائلز کو دیکھتے ہیں سیم ایک بار پھر سے مائلز سے کہتا ہے کہ ہم ہلز پر جا رہے ہیں ہم وہاں پر کافی انجائیمنٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ پائیک ریسنگ بھی اگر تم آنا جاؤ تو آج آنا ہم وہاں پر ویڈیوز بھی بنائیں گے اور تم وہ پوسٹ کر دینا یقیناً پبلک کو وہ بہت اچھی لگیں گی تو مائلز تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ وہ فیمس ہو اور چل سے چل پیسے ارنڈ کرے تو اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہاں پہنچتے ہی سیم اور مائلز باتیں کرنے لگتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے کہ مائلز کا دھیان اس کی بائیک ہی طرف نہیں ہے تو سیم اس کی بائیک میں سوفٹ رنگ ڈال دیتا ہے یعنی اگر وہ اپنی بائیک چلائے یا کچھ سٹنٹس کرنا چاہے تو اس سے نہ ہو اور یہ کام کافی تینج رس تھا اور سیم کا پرپس یہی تھا کہ مائلز کی انسلٹ ہو اب سب اپنے اپنے سٹنٹس دکھاتے ہیں لیکن جب مائلز کی بارے آتی ہے اور وہ بھی اپنی بائیک سے بہت بری طرح گرتا ہے اور یہاں پر اس کی بائیک کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ خود بھی کافی زیادہ انچورٹ ہو چکا تھا ایسا کرنے کے بعد سیم ایک اور برا کام کرتا ہے وہ مائلز کی پاس جا کے یہ تک نہیں پوچھتا کہ تم ٹھیک ہو وہ مائلز کو ایسے ہی وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ بات مائلز کو کافی بری لگتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اکیلے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ حمد کر کے کھڑا ہوتا ہے اپنی بائیک کو ٹھیک کرتا ہے اور خود کو ٹھیک کرتا ہے اپنی بائیک پر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا اسے کچھ دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا کنٹینر ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مائلز اس کے پاس جاتا ہے اور اس کنٹینر کو کھول کے دیکھتا ہے تو اسے کوئی عجیب سی چیز دکھتی ہے جو کہ کوئی اور نہیں وہی اے ایکسیل ڈاک تھا لیکن اے ایکسیل جب مائلز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پر جاتا ہے مائلز اپنی بائیک کافی تیزی سے چلا رہا ہوتا ہے مائلز اپنی بائی اتنی تیزی سے چلا رہا تھا کہ وہ آگے کسی چیز کا خیال بھی نہیں رکھ رہا تھا وہ سٹنچ لگاتے ہوئے جا رہا تھا اور اسی وجہ سے جب اے ایکسیل اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دیس اتا سٹنچ کو کوپے نہیں کر پاتا اور وہیں پر گر جاتا ہے جب اے ایکسیل گرتا ہے تو مائلز کو پورا لگتا ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے گرا تھا اور اس کے کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی تو اے ایکسیل کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک روپوٹ ہے جو کہ ڈاگ کی شیپ کا ہے وہ اس سے کہتا ہے ڈرو نہیں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے والا میں تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں ساتھی مائلز اس کو چیک کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے ایک روڈ باہر نکالتا ہے جس سے اس کو کافی پین ہو رہا تھا تو روڈ کے باہر آتے ہی اے ایکسیل کو کافی اچھا لگتا ہے اور وہ مائلز کو جیسے تھینک کرنا چاہ رہا ہو ایسے لگ رہا تھا کہ چل دی ان دونوں میں دوستی ہو جائے گی مائلز کو پتا چلتا ہے کہ یہ روپوٹ وہاں سے بھاگ کر آیا ہے جہاں پر اسے بنایا گیا ہے ضرور کوئی وجہ ہوگی جو یہ وہاں سے بھاگا اب واقعی ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اے ایکسیل کے کوالٹیز کیونکہ ڈاپ جیسی تھی تو وہ ڈاپ کی طرح ہی بہیف کرنے لگتا ہے وہ مائلز سے کھیلنے لگتا ہے اور تب ہی دوسری طرف سارا سیم سے پوچھتی ہے کہ تم نے مائلز کے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ کہاں پر ہے تو سیم کہتا ہے لو میں نے کیا کیا ہے وہ ڈیزرو یہی کرتا تھا تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے تو جا کر دیکھ لو سیم اسے وہ جگہ بتا دیتا ہے جہاں پر اس نے آخری بار مائلز کو چھوڑا تھا دوسری طرف مائلز اور اے ایکسیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں سائنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہے اسی اے ایکسیل روپورٹ کے ذریعے تو وہ وہاں پر موجود لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرا بنایا گیا اے ایکسیل دو کافی اچھا ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہ سکتا ہے لیکن آرمی اور کرمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اللیگل ہے مجھے یہی تو ایکسپیریمنٹ کرنا تھا اور مجھے یہ چیز کو آگے پروموٹ کرنا ہوگا کہ اے ایکسیل انسانوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اس کے ساتھی اسے منع کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتا اتنی دیر میں سارا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر مائلز ہوتا ہے لیکن سارا کو دیکھتے ہی اے ایکسیل کو غصہ آجاتا ہے اور اس پر خور رہنے لگتا ہے لیکن مائلز اسے کہتا ہے یہ میری دوست ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی پھر اس کے بعد بھر سارا سے کہتا ہے کہ آگے آؤ اے ایکسیل سے بات کرو اور یہاں پر سارا اور اے ایکسیل کی بھی دوستی ہو جاتی ہے اب وہ لوگ رات وہیں پر سپینڈ کرتے ہیں اور کافی انچوائے کرتے ہیں وہ ڈوک روپورٹ کیونکہ بہت ایڈوانس ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹیکنالوجی سے وہاں پر میوزک بھی پلے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی انچوائے کرتے ہیں اب صبح ہوتی ہے تو مائلز سوچتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جل سے جل نکلنا ہوگا اب اے ایکسیل بھی وہاں پر اکیلا تھا تو وہ اسے اپنے ٹرک میں لے لیتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جب ان کا پیٹرل ختم ہوتا ہے اور وہ پیٹرل پمک پر آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن فکر کی بات کیا تھی کیونکہ ان کے ساتھ اے ایکسیل تھا وہ وہاں کا سسٹم ہیک کر کے کچھ پیسے دیتا ہے مائلز کو جس سے مائلز کچھ کھانے کی چیزیں لیتا ہے اور فیول بھی لے لیتا ہے وہ یہ سارے ملکے ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر سارا اپنی پینٹنگز دکھاتی ہے اور وہی ڈوگ بھی کچھ دکھانے لگتا ہے جو کہ اس میں سٹور ہوئے ہوئے کچھ گرافیکل رپریزنٹیشنز تھیں ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈوگ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ آرمی کے یوز کے لیے بنایا گیا ہے اسے ایسا ویپن یوز کیا جائے گا تو وہ اس کو دیکھنے لگتے ہیں مائلز کو اس کے اندر سے ایک چھپ ملتی ہے جس سے مائلز کے کنٹرول میں وہ ڈوگ آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر سیم آتا ہے تاکہ ان دونوں کو ڈوڈ شر کر سکے تو سارا اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں بھی آگئی ہوتا انکر نے جاؤ یہاں سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے سیم سارا سے لڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر مائلز اور ایکسل بھی آ جاتے ہیں جب سیم مائلز سے پتمیزی کرنے لگتا ہے تو ایکسل کو تو آ جاتا ہے غصہ کیونکہ مائلز اس کا دوست جو ہوتا ہے وہ سیم پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ادھر لیب میں بیٹے سائنٹسٹ کے ساتھی اپنی سائنٹسٹ دوتھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جانا ہوگا کہیں ایکسل کسی کو نقصان نہ پہنچا دے تو سائنٹسٹ کہتا ہے نہیں نہیں یہی تو ہمارے پاس چانس ہے دیکھنے کے لیے کہ ایکسل کیا کرتا ہے اب ایکسل سیم پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے لیکن اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا سارا مائلز سے کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا سیم پر اٹیک کروا دیا میری مدر اس کے گھر سرونٹ ہے تم جانتے بھی ہو وہ اپنا بدل لینے لئے کیا کیا کر سکتا ہے تم چھپ نہیں رہ سکتے تھے پیر اب وہ دنوں وہاں سے نکلتے ہیں اور ایکسل سے کہتے ہیں کہ تم یہی پر رکو مائلز سارا کو لیکے اپنی گھر پہنچ جاتا ہے اور اپنی ڈیٹ کو ساری بات بتاتا ہے تو اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ملا تھا تو تم اس کے اونر کو دے دیتے ہیں اب دوسری طرف ہم سیم کو دیکھتے ہیں جسے کافی غصہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے ایکسل کو آگ لگانے کے لیے وہ وہاں پر جا کر آس پاس ہر طرف فیول چھوڑ دیتا ہے اور وہاں پر آگ لگا دیتا ہے اور یہ ویڈیو سینڈ کرتا ہے سارا کو سارا اور مائلز فور انو صرف نکلتے ہیں لیکن تک تک بچھارا ایکسل چل چکا تھا ایکسل کی باڈی سے ایک سگنل آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے اب سارا اور مائلز اسے ہی جگہ پر لے آتے ہیں اور اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں لیکن فائنل سٹیپ جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جانا تھا وہ تھا ریبوٹ ہونا جس میں اس کو دھائی گھنٹے چاہیے تھے یعنی 2.5 آرز لیکن بیٹ لک دوسری طرف سائنٹسٹ کو اس کے لوکیشن کے بارے میں پتا چل چکا تھا اور اس نے اپنے لوگ بھیج دیئے تھے لیکن وہ ایکسل کو ڈھونکر اس کے پاس لاسکے لیکن مائلز یہ نہیں جاتا تھا وہ بس دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے یہ ریبوٹ ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے دھائی گھنٹے گزرنے کے بعد ایکسل ریبوٹ ہو جاتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو بھگانے لگتا ہے جب سیم اسے چلا رہا تھا تو اس نے سیم کو سکین کر لیا تھا اور اب وہ سیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لیے وہ سیم کو ڈھونکنے چل پڑتا ہے وہ سیدھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سیم تھا اور سیم پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن سیم اسی انسٹرومنٹ سے جس سے وہ آگ لگایا کرتا تھا اس سے آگ پھینکنے لگتا ہے لیکن ایکسل نہیں ڈر رہا تھا وہ اس پر اٹیک کرنا ہی چاہتا تھا ایکسل کے لیے اچھی بات یہ ہوئی کہ سیم کے پاس تو انسٹرومنٹ آس میں فیول ختم ہو جاتا ہے اور اب وہ اور آگ نہیں پھینک سکتا تھا اس سے ایکسل کافی خصے میں اس کی طرف فائنل اٹیک کرنے بھرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر مائلز اور سارا آ جاتے ہیں اور ایکسل سے کہتے ہیں کہ تم اچھے ڈاگ ہو ایسا نہیں کرنا وہ اسے روکتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کچھ ڈرونز آ جاتے ہیں جو کہ اسی سائنٹیسٹ نے بیجے ہوتے ہیں ایکسل کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جس کی وجہ سے یہ ایکسل کافی ویک ہو جاتا ہے اب وہ سائنٹیسٹ آ کر ایکسل کو لے جاتا ہے اور اس کی سیٹنگز چینج کر دیتا ہے جس سے اس کی میمیری اتنی اچھی نہیں رہتی یعنی وہ پاسٹ کی چیزیں بھول جاتا ہے اور اس میں اب ایک ایویل آ گیا تھا جب سارا وہاں پر جاتی ہے تو وہ سارا کو بھی نہیں پہچانتا یعنی اسے ایڈنٹیفائر نہیں کرتا تو سارا اپنے ہاتھ سے کچھ بنانے لگتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارا ہی ہے کیونکہ اس طرح سارا نے پہلے بھی کیا ہوتا ہے جب وہ ایکسل کے ساتھ تھی اب ایکسل سمجھ جاتا ہے کہ اسے نقصان کون پہنچا رہا تھا وہ پیشے مرتا ہے اسی سائنٹیسٹ کی طرف اور اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آرمی اور گرمنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سائنٹیسٹ کو یہ اللیگل کام کرنے پر اریسٹ کر لیتے ہیں اور وہ جلدی ایکسل کی طرف بھی پڑھنے والے تھے لیکن سارا اور مائلز ایکسل کو اپنے ساتھ دے جاتے ہیں اور پھر سارا باہر آتی ہے اور آرمی کے سامنے اپنے ہاتھ اوپر کر دیتی ہے کہ میں سرنڈر کرتی ہوں مجھے اریسٹ کر لیتے ہیں سارا نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ پیچھے سے مائلز اور ایکسل بھاگ سکیں چکے فاقی بھاگ جاتے ہیں جنگل کی طرف لیکن وہ لوگ بھاگتے بھاگتے کافی آگے نکل آتے ہیں ان کے پیچھے آرمی کے ہیلیکاپٹرز بھی ہوتے ہیں اب مائلز اور ایکسل جمپ لگاتے ہیں مائلز گر جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی ایلپور فریکچر ہو جاتے ہیں وہ ایکسل سے کہتا ہے تمہیں جانا ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے ایکسل وہاں سے نہیں چاہتا لیکن مائلز اسے فورس کرتا ہے جس کے بعد ایکسل دیزی سے بھاگنے لگتا ہے وہ کافی آگے پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے ہیلیکاپٹرز لگے ہوئے تھے اب ایکسل میں یہ ابیلیٹی تھی کہ وہ خود کو ڈسٹروئے کر سکتا تھا اور وہ اب یہی کرنے والا تھا تاکہ اور کوئی اسے ڈسٹروئے نہ کرے وہ خود ہی خود کو ڈسٹروئے کر لے وہ آخری بار مائلز کو زوم کر کے دیکھتا ہے جیسے اسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم نے میرا بہت ساتھ دیا اور تم میری سب سے اچھے دوست ہو لیکن اب مجھے چانہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی وہ خود کو ڈسٹروئے کر لیتا ہے جس کے بعد وہاں پہ کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اب ایکسل نہیں رہا تھا اور مائلز اسے اداس ہو کر دیکھ رہا تھا پھر کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ جیل میں ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک آئی میں کیپٹن آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایکسل دوبارہ سے خود کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے مجھے بتاؤ اس کا کیا حل ہے اسے ریبوٹ کرو گے یا پھر اسے ڈسٹروئے کر دو گے تو سائنٹسٹ کہتا ہے واقعی ہم اسے پوچھ رہی ہیں تو وہ کیپٹن کہتی ہے کہ ہاں ہمیں تمہاری مدف کی ضرورت ہے تب سائنٹسٹ کو جل سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارا اور مائلز کو بھی سارے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں سکولرشپ بھی مل جاتی ہے اور پھر وہ بیچ پر جاتے ہیں ان کے پاس ایک ہس کی ڈاگ بھی ہوتا ہے وہیں پر مائلز سارا کو ایک ٹول دکھاتا ہے جس کو یوز کر کے اس نے اے ایکسل کے ساتھ پیئر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا میں اسے ہون کر کے دیکھوں جیسی وہ اسے ہون کرتا ہے تو اسے سکنل ملتا ہے کہ یہ ایکسل خود کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور وہ چلد ہی لوٹ کر آئے گا اسی کے ساتھ یہ مووی بھی ختم ہوتی ہے تینکیو فور واشنگ